آٹے کے بوران کے بعد حکمرانوں کی آنیا جانیا اقتصادی رابطہ کمیڈی نے تین لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کی منذوری دے دی ہے ریپلز پارٹی نے فیصلہ مسترد کر دیا اسماعیل راہو کہتے ہیں کہ وفاق نے دعویٰ کیا تھا کہ چالیس لاکھ ٹن گندم موجود ہے تو درامت کا جواز نہیں بنتا اقتصادی رابطہ کمیڈی نے آٹے کے بوران پر قابو پانے کے لیے تین لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کی منذوری دے دی ہے حکام نے ای سی سی کو بتایا ہے کہ پاسکور پنجاب کے پاس اکتالیس لاکھ ٹن گندم کے زخار موجود ہیں درامتی گندم کی پہلی کھیپ پندرہ فروری تک پہنچ جائے گی ای سی سی نے ہدایت کی ہے کہ تین لاکھ میٹرک ٹن گندم اکتیس مارچ تک پاکستان پہنچ جانے چاہیے وزیر ازارات سندھ اسماعیل راہو نے کہا ہے کہ وفاق کا باہر سے گندم مگوانے کا فیصلہ سمت سے بالا تر ہے جب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چالیس لاکھ ٹن گندم موجود ہے تو درامت کا جواز ہی نہیں بنتا اگر یہ فیصلہ درست ہے تو کیا وفاقی حکومت نے جو کہا وہ غلط تھا اگر تین لاکھ میٹرک ٹن گندم باہر سے مگوانے تھی تو چالیس ہزار ٹن بھیجی کیوں درامتی گندم مارچ سے پہلے ملک میں نہیں پہنچ سکتی اس وقت تک سندھ میں گندم کی نئی فصل آ جائے گی دوسری جانے وزیر ازار نے مہگائی کے مسئلے پر اجلاس بلا لیا ہے عمران خان کو آٹک بہران سے متعلق بریفنگز دی جائیں گی وزارت فوڈ سیکیورٹی، وزارت تجارت اور سوبوں کے نمائندے شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی سے متعلق ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی میڈل مین کا کردار ختم کرنے کی سفارشات پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا